ہم گھر سے نکلے تو دیکھا ایک کنارہ بہت لوگوں سے پوچھا کیا کسی کو چاہیے کوئی سہرہ لوگوں نے کہا دیکھو کوئی مر گیا بچا رہا ہے جب پاس جا کے دیکھا وہ سیپاہی تھا بچا رہا ستہ کا تھا مارا جو اس کی وردی اٹھا کے دیکھا تو مرنے سے پہلے کھنجے سے اس نے اپنی چھاتی پہ لکھا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا ابھی آپ نے دیکھا گا پیچھے ہمارے کرنل صاحب میجر صاحب دو جوان ایک پولیس کے صاحب انسپیکٹر جس میں شکیل قاضی جس ایسا ہی تھے جی کے پولیس کے وہ شہید ہو گئے لیکن کس کیلئے جب کوئی شہید ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مر گیا ہے ابھی وہ ہماری ذہن میں ہمارے یادوں میں ہمیشہ رہتے ہیں جب سپاہی شہید ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ زندہ صرف سانس چلنے سے نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کہتے ہیں سانس چل رہی تو انسان زندہ ہے ایسا ہی پتا جلتا ہے ان زندہ صرف سانس چلنے سے زندہ نہیں ہوتا ہے رگوں سے لہو بہنے کے بعد بھی جب انقلاب لکھتا ہے اسے زندہ گیتے ہیں میں اپنی بات کروں تو میرے لئے وطن کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ لائنے ہیں میری شہرت کو کسی اخبار کی محتاج نہیں میری شہرت کسی اخبار کی محتاج نہیں چاند لکھتا ہوں تو افتاب چھپتا ہے میری شہرت کو کسی اخبار کی محتاج نہیں ہے چاند لکھتا ہوں تو افتاب چھپتا ہے جھیل کے پانی میں سیلاب چھپتا ہے میرے جذباتوں سے اس قدر واقف ہے میری کلم میرے جذباتوں سے اس قدر واقف ہے میری کلم اپنی محبوب کا نام لکھنا چاہوں تو ابھی انقلاب چھپتا ہے ایسا ہے گلت کو جب تک گلت نہیں کہیں گے کچھ نہیں ہوگا ورنہ جب ہمارے آنے والی جنریشن آئے گی ہمارے بچے ہیں کہ وہ ہم سے پوچھیں گے کہ جب دیش برباد ہو رہا تھا لوگ ہندو مسلم کر رہے تھے آپ لوگ کہاں گے اس ٹائم اس میں جواب دینا مشکل ہو جائے گا آپ کچھ بول نہیں پا ہوئے اس لئے گلت کو گلت کہنا سیدھ گلت ہے تو گلت ہے ایسا ہے اگر کوئی کتا ہے کتے کو کتا ہی کہیں گے ایسا تو نہیں ہے کتے کو گدہ کہیں گے گدے کو شیر کہیں گے شیر کو کتا کہیں گے تو سچ بولیے گدے کو گدہ کتے کو کتا شیر کو شیر دیش بقت کو دیش بقت اور گدار کو گدار سیدھا گئی ہے کسی کی پھٹتی پھٹتی رہے برا جس کو لگتا ہے لگتا رہے ابھی ہمارے دیش میں گیا ہمارے جینڈ کی میں ایک سرکس چل رہا ہے فور جی فور جی فور جی رو رہے ہیں اس پہ ایک دن بات کروں لیکن کچھ لائنز ہیں زخموں کی بات نہیں نہ جانے درد کیوں ہوتا ہے زخموں کی بات نہیں نہ جانے درد کیوں ہوتا ہے دوکھیں کی بات سن کے یہ احساس کیوں ہوتا ہے جانتے ہوئے بھی وطن سے کرنے چلے ہیں بے وفائی جانتے ہوئے بھی وطن سے کرنے چلے ہیں بے وفائی نہ جانے لوگوں کو صرف فور جی نٹورک سے ہی اتنا پیار کیوں ہوتا ہے ایسا ہے فور جی کے علاوہ بھی ہمارے جینڈ کے میں جو ہے جمہو بشمیر میں بہت سمسیاں ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا سٹیٹس ڈال کریں گے گورنمنٹ فورجی انسٹال نہیں کر رہی یہ نہیں کر رہی وہ نہیں کر رہی فورج انسٹال اس نہیں کر رہی سیکیورٹی ریزن ہیں جس کے وجہ سے نہیں کر رہی ہے اس پہ ویڈیو میسیجز وائس میسیجز جو آسانی سے ایم ایس ویرا بنا کے بہی دیتے ہیں انفورمیشن جلدی پہنچ جاتی ہے اگر وائس کا لنگ کریں گے تو اس کی ریکارڈین ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سائیبر سیکیورٹی گھا بھائی سائیبر سیکیورٹی کیا گھنٹہ کریں گے سائیبر سیکیورٹی پچاس بندے دیش کے اندر ہیمارے جمہو بشمینگی میں اتنے گردار بیٹھے 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 ہوئے سالے انفورمیشن دیتے ہیں ان کے ان کے سورس بنے ہوئے ملٹنس کے تب ہی تو اس کیورٹی فورسز پہ اٹیکس کر رہو ہوتے ہیں کوئی اس بات کو سمجھ کے راجی نہیں ہے تب بھی انہوں نے فورجی چیئے فورجی چیئے بھین جو پیچھے تھے تو فورجی اپنے دیش نہیں چیئے ان کو سالوں کو فورجی چیئے اس فورجی کو بات کروں گا ایک دن فورجی کے فائدہ کیا ہے کس لیے فورجی انسٹال نہیں ہو رہا اس کے بارے میں بتاؤں گا ایک دن جاتے جاتے کچھ اور ایک لاکش لائنز ہو رہے ہیں کی فیمس ہونا ہمارا شوک نہیں صاحب فیمس ہونا ہمارا شوک نہیں صاحب کوئی پیار سے جہن بول دے تو سینا چوڑا ہو جاتا ہے میری کچھ بھاونہ ہی تھی جو جو میں آپ لوگوں میں سامنے اس ویڈیو کے ذریعے بتا رہا ہوں اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیجئے باقی آپ کی مرضی میں سے بھی ہمیں کوئی شوک تو ہے نہیں کوئی میری ویڈیوز کو شیئر کرے تاکہ ہم فیمس ہو ایسا کچھ نہیں ہے باقی جو میری بھاونہ ہی تھی میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور کچھ اور باتوں کے ساتھ تبدہ کے لئے جہن بندے ماترم انقلاب زندہ واد بھارت ماتا کی جہن